تو کیا ہوتا ہے تفسیر حدیث میں اس طرح آئیے کہ السلام علیکم کے جواب میں ورحمت اللہ کا اضافہ اور السلام علیکم ورحمت اللہ کے جواب میں وبرکاتہو کا اضافہ اگر آپ کو کہتا ہے السلام علیکم تو آپ جواب میں کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ اور اگر کوئی آپ کو کہے السلام علیکم ورحمت اللہ تو آپ کہیں گی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو تو اس کے جواب میں وبرکاتہو کا اضافہ کر دیا جائے لیکن اگر کوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہے تو پھر اضافے کے بغیر انہی الفاظ میں جواب دیا جائے اور حدیث میں ہے کہ صرف السلام علیکم کہنے سے دس نے کیا اس کے ساتھ ورحمت اللہ کہنے سے بیس نے کیا اور وبرکاتہو بھی کہنے سے تیس نے کیا ملتی ہے اسے مسند احمد نے روایت کیا یاد رہے کہ یہ حکم مسلمانوں کے لیے ہے یعنی ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو سلام کرے لیکن اہلِ ذمہ یعنی یہود و نصارہ کو سلام کرنا ہو تو ایک تو ان کو سلام کرنے میں پہل نہ کی جائے یہود و نصارہ کو آپ نہیں کہیں گے سلام دوسرے اضافہ نہ کیا جائے بلکہ صرف والیکم کے ساتھ جواب دیا جائے اگر یہود و نصارہ آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم تو آپ کہیں والیکم اول تو ان کو آپ سلام میں پہل نہیں کریں گی اور آپ دیکھیں یہ کتنا اچھا ہے ہمارا رب کا صفاتی نام السلام ہمارا مذہب اسلام کہ اسلام میں آجاؤ سلامتی ہی سلامتی ہے ہمارا تحیہ ہماری گریٹنگ سلامتی ہے تم پر سلامتی ہو ورحمت اللہ اور تم پر اللہ کی رحمت ہو وبرکات ہو اور آپ پر اللہ کی برکتیں ہو اور اسلام علیکم پہ دس نکیا اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ پہ بیس نکیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو پہ کتی نکیا تیس نکیا ہمیں ملتی ہیں اور پھر خالی گھر کو بھی آپ سلام کریں گے خالی گھر کو بھی ہمیں سلام کرنا ہوگا جب بھی آپ داخل ہوں خالی گھر میں بھی داخل ہوں تو آپ ضرور سلام کریں تو اب ہم آپ دیکھتے ہیں وَإِذَا هُوِيِّتُمْ بِتَحَيَّةٍ فَعَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنَ حَسِيبًا اور جب کوئی تمہیں احترام کے ساتھ سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو یا کم از کم اسی طرح بیر منیمم کیا ہے اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے یہاں اللہ کی صفت حسیب استعمال ہوئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب رکھ رہا ہے کہ کون سلام کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے حسیبہ ہے نا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنَ حَسِيبًا تو اللہ تعالیٰ کی صفت حسیب استعمال ہوئی یعنی اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب رکھ رہا ہے کہ کون سلام کرتا ہے کون نہیں کرتا اور کون کیسا سلام کرتا ہے کون کیسا جواب دیتا ہے بہتر جواب دیتا ہے یا ویسا ہی لوٹا دیتا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سلام اللہ کے ناموں میں اسے ایک نام ہے جسے اس نے زمین میں نازل کیا ہے یعنی یہ نام اللہ کا نازل ہوا ہے پس اس کو آپس میں پھیلا دو یعنی اس نام کو خوب رواج دو جب کوئی آدمی لوگوں کو سلام کرتا ہے اور وہ اسے جواب دیتے ہیں تو سلام کرنے والے کو ان پر فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں جو آگاز کرتا ہے کیونکہ وہ ان کو یاد کراتا ہے اللہ کے اس نام کو سلام کو تو جو اس کو جواب دینے والے سے زیادہ فضیلت ہوتی ہے جواب دینے والے کو بھی فضیلت ہوتی ہے اب مایوس نہ ہو جائے گا لیکن ایک تو درجات ہوتے ہیں نا فضیلت کے بھی تو جو پہل کرے گا اس کو زیادہ فضیلت ہوتی ہے اگر وہ جواب نہ دیں تو ایسے بندے جواب دیتے ہیں جو ان سے بہتر اور پاکیزہ ہوتے ہیں اس سلطل صحیحہ کی حدیث ہے یعنی ہم بعض وقت سلام کیسے نہیں کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ یہ تو جواب ہی نہیں تو جواب ہی نہیں دے گا یعنی شوہر ہے یا بچے ہیں جو بھی تو جو یا دوست ہے تو جس سلام کا جواب انسان نہ دیں اس کے سلام کا جواب پر فرشتے دیتے ہیں اس طرح آپ بالکل مایوس نہ ہو اگر آپ کو جواب نہیں بھی ملتا تو اس سے اچھی مخلوق آپ کو جواب دے دیں اس طرح اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے ایسا شخص اللہ کی زمانت میں ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص ایسے ہیں جن کا زامن اللہ ہے اگر وہ زندار ہے تو اللہ اس کے لئے کافی ہے اگر وہ فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہوگا ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہو پس اللہ وزجل اس کا زامن ہے یعنی کیا ہے اللہ اس کا زامن بھی ہوگا اور سلام کرنے والے اگر فوت ہو جائیں تو جنت میں داخل ہوگے کیونکہ آپ نے تو دعائیں دی نا سلامتی سلامتی بھیجی اور تیس نے کیا تو ویسے ہی کمالی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ لوگ نا ایسا لمبا سلام میں کرو نا تو کہتے ہیں آپ کا تو سلامی لگ مجھے موپے کہا ہے لوگ اتنا لمبا آپ سلام کرتی ہیں آپ سے بات کیا کریں تو میں تو آج بہت زیادہ مجھے خوشی ہو رہی ہیں ویسے بھی پتا ہی تھا ہم سب کو کہ تیس نے کیا تو ویسے ہی مل جاتی ہے نا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی نے کہا اے جنت تو میری رحمت میں سے میں جیسے چاہوں گا اپنی رحمت سے داخل اللہ اپنی رحمت میں لے لے انشاءاللہ اللہ ہمیں ان میں سے بنا دیجئے جیسے ہم قرآن و حدیث پڑھتے ہیں بعض وقت گھر خالی بھی ہوتا ہے تو بھی کر دیا کریں اس سے بڑا بخیل کون ہے جو سلام میں بخل کرے اور پہل نہ کرے تو ایک اور شرعی قائدہ ہم کو معلوم ہو گیا کہ صرف سلام نہیں سلام میں پہل بھی کرنا ہے اور سلام میں کسرت بھی کرنی ہے کسرت سے سلام کریں سلام کے رواج کو عام کریں آپ سلسل نے اس پہ بہت زور دیا اپنی حادث مبارکہ میں کہ سلام کسرت سے کیا کرو سلام کو پھیلاؤ آپ سب سے نے فرمایا سلام کو پھیلاؤ تم سلامت رہو گے کیونکہ آپ سلامتی کی دعا دیتے تم سلامت رہو گے کیا ہوگا سلامت رہیں گے سلامتی کیا ہے کہ آپ کسی سلامتی کی دعا کیا ہے کہ محفوظ رہیں کوئی بلا سے مسئیبت سے بیماری سے محفوظ ہے سلام مغفرت کو واجب کرنے والا عمل ہے آپس میں محفرت بھی ہو جاتی ابھی میں نے آپ کو حدیث بتائی کہ اللہ تعالی اس کو جنت میں ڈالیں گے جو سلام کرتا ہے اور اللہ تعالی اس کی زمانت لے رہے تھے اللہ تعالی اس کے زامین بن جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لاؤ اور تم ایمان نہیں لاؤ سکتے جب تک آپس میں محفت نہ کرو کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو تمہارے درمیان محفت پیدا ہو جائے گی تم آپس میں سلام کو عام کرو سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرتا ہے تو کیا کر دے گا ہمیں ٹھیک ہے اور جب تک ایمان تو تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ سب سے پہلے تو ایمان لانا ہے ایمان مضبوط اور پکا ہونا چاہی تو جنت میں داخل ہو ایمان نہیں لاؤ سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو اور یہ نہیں ہوگا جب تم آپس میں محبت نہیں کریں گے تو آپس میں محبت کرنی ہے صرف دوستوں سے نہیں یہ درس میں جو آئی ہوئی ہے ان سے نہیں اپنے ماں باہ بھائی بہن تمام انسانوں سے محبت کرنی ہے کیونکہ انسانوں سے محبت کرنی ہے تو غیر مسلم کو بھی کافر بنائیں گے اس کو بھی ہم دین کا پیغام پہنچائیں گے کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی تو آپس میں محبت کرو تو سلام کرنے سے محبت پڑتی ہے اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرتا ہے تو آپ جو ہے کنجوس ہو جائیں گے بخیل ہو جائیں گے اگر سلام نہیں کریں گے کوئی بات نہیں کرتا تو بات شروع ہی نہیں ہو رہی ہوتی اب سلام کی برکات دے کے جیسے ہی آپ نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ تو پر شروع ہوتا اچھا آپ کیسی ہیں کیا حال ہے آپ یہ تہیہ کہہ کے دیکھتے ہیں کرتے ہیں اور فوراں بات چیز شروع ہو جاتی دوسرے کے آلے والا معلوم ہوتے ہیں تو سلام کی یہ اہمیت ہے یہ سارا چلیں ہم جو ہے اس پر کنکلوٹ کرتے ہیں انشاءاللہ پھر آگے ہم کنٹیلیو کریں گے تو آیت نمبر ایٹی ایٹ اگر ہو جاتی تو آدھا ہمارا ہو جاتا لیکن ایٹی سیون ہماری ایٹی سکس تا ہوئی نا واخر و دعوانہ کونسی آیت تک ہم نے کیا ہے آیت نمبر کیا کری ہم نے لازم نے کیا تھی وحیزت یہ تم ایٹی سیون ہو گئے چلیں ہمارے ماشاءاللہ ایک آیت ہوئے گی ایٹی آدھا آدھی سورت نساء ہو گئی اور قرآن کا عدب یہ کہ قلاوت کو خاموشی سے غور سے سنیں اور دیکھیں کہ آپ کی سمجھ میں کیا آیا بھی ان اللہ كان فرعا بصیرا یا ایوہ الذین آمنوا وطيعوا اللہ وطيعوا رسول وولی الامر من انت نازعتم في شيء فودو الو مَا اصابك من حسنة فمِن اللہ وَمَا اصابك من سیئة فمِن نفسِك وَأَرْسَلْنَاكَ لِنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا من يبع الرسول فقد اضاع اللہ ومن تولا فما ارسلناك عليهم حفیظا ویقولون طاعتهم فاذا بوزوا من عندکا من منهم غیر اللہ ہم اس أقاری انسان رہی سلام سوائم سمجد رہی سلام سامان بائم یمسند في Actت facil قائم اللہ اکبر اللہ اکبر و اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ہاں ایک بات اور رہ گی جب آپ داخل ہونا خالی گھر میں تو کہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ السالحین کیونکہ سوالین لوگ بھی ہوتے نا جن بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ تلاوت اور ہوتی ہے تصویریں نہیں ہیں تو فرشتے بھی ہو سکتے ہیں تو السلام علینا وعلا عباد اللہ السالحین خالی گھر کو بھی سلام کرنا یا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھی کہہ کے داخل ہو سکتی ٹھیک ہے چلیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ آپ بھولی گئے کیونکہ باہر ہی نہیں کرتے ہاں بہاہر ہی نہیں کرتے سلام بولی صحیح والیکم سلام والیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا کچھ پوچھنا ہے کسی کو سب کلیر ہو گیا سب کلیر ہو گیا انشاءاللہ